موسیقی 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 کیونکہ اس لئے یہ ویڈیو لمبی ہونے والی بہت سے دو سیس ہیں جو سوال کرتے ہیں پرانی ویڈیو دیکھتے نہیں اور وہ ایک ویڈیو دیکھتے اور سوال کرتے ہیں تو پہلے ہم آپ کو آزربیجان کی جو کرونہ کی سر آزربیجان میں تقریباً ایک مہینہ تو آزربیجان کی جو سیچویشن کی وہ کچھ بہتر تھی لیکن کچھ دنوں سے آزربیجان میں بھی جو کرونہ کی سیچویشن وہ بہت بری ہے تقریباً ہر روز دو سو اٹھائی سو کیس آ رہا ہم جب میں آیا تھا تو تقریباً ایک ہزار کیس تھا ابھی تقریباً اٹھائی سو کے چلا گیا تو امید پہلے جو جاگی ہوئی تھی کہ تقریباً آزربیجان میں یہ جو کرونہ ہے تقریباً کچھ ایک ویک میں یا پندرہ دنوں میں زیرو ہو جائے گا لیکن یہ جو ڈیلٹا ویرس ہے سننے میں آ رہا کہ جو پاکستان میں بھی ڈیلٹا ویرس سنا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ریڈ لسٹ میں ڈالا گئے آزربیجان میں بھی ڈیلٹا ویرس ہے جو بہت تیزی سے ڈیلٹا ہے اس لیے جو آزربیجان میں سپیشل انویٹیشن نہیں کر رہا تھا وہ بھی ابھی نہیں نکر رہا اس کی وجہ یہ کہ آزربیجان میں یہ جو کرونا کی سیچویشن تازہ تریم سیچویشن ہے اس کے علاوہ آزربیجان نے ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے کل کچھ نئے رولز کا اعلان کیا جو ایسے دوست جو پاکستان میں ہیں یا دوسرے کنٹری میں ہیں جن کے پاس ٹی آر سی ہے جو آر رڈی وہ انویٹیشن نکلوا چکے ہیں ان کو جانے کے لیے جو انہوں نے کچھ سفری اور کچھ جو انٹری کے انٹری پر انہوں نے کچھ جو ہیں سول ہیں اس وہ بنائے تو وہ کیا ہے سارے جو آزربیجان کوئی بھی بندہ ویڈاوٹ ویکسینیشن کارڈ نہیں جا سکتا آپ کے پاس ویکسینیشن یعنی ویکسین لگی ہوئی ہو اس کا کارڈ یعنی جو آپ کی گورمنٹ سے ملتا وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سر وہ تو حصول بنائے ہیں آزربیجان کی گورمنٹ نے جس جو آپ کے پاس یعنی کہ جو ضروری معلومات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا تو آپ لوگوں کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگی ہوئی ہونی چاہیے اور جانے سے بہتر گھنٹے پہلے آپ کے پاس کوویل ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے سر اور اس کے علاوہ جو دوست مثال شادی شدہ ہیں وہ پاکستان میں واپس جانا چاہتے ہیں ان کے پاس پروف آف میریج ہونا چاہیے ہونا چاہیے یعنی کہ ان کا جو نکاح نامہ ہے اور آزربیجان کی لینگویج میں اسے زخص بولتے ہیں وہ ہونا چاہیے اگر کوئی کسی کا بھائی وہاں پر ہے یا کوئی کسی کا بیٹا ہے وہ جانا چاہیے جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس اس چیز کا پروف ہونا چاہیے کہ اس کا والد وہاں پر ایسی چیزیں انہوں نے کل منشن کی ہیں اور یہ جس انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ یعنی آرزی ہے اس کے بعد یہ جب یہ کرونا کی سیچوشن بہتر ہوگی یہ ڈیلٹا کا پتا چلتا ہے تو یہ چیزیں وہ اس میں کچھ چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ تو تھی اس کے مطلق اور کچھ دوست پوچھتے ہیں جی بیزا کے مطلق سر جب انہوں نے ابھی وہ انیویٹیشن نہیں دے رہی جو منسٹری آف کیبنٹ سے نکلتے تھے تو ای ویزا دور کی بات ہے شاید اگوست میں شروع میں یا میڈل میں کوئی اس کے مطلق اعلان ہو لیکن کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ جی ویزے اوپن ہوں گے کیونکہ آزربائی جان جس نے سیونٹین منت سے ستارہ منت سے ابھی ویزا اوپن نہیں کیا تو ابھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں بیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویزے کی طرف یعنی کس پوزیٹیو پوائنٹس ہیں جیسے کہ انہوں نے کاراباغ میں کافی چیزیں یعنی ڈویلپمنٹ کر لیے وہاں پر ائرپورٹ بن گیا روڑ کافی بن گئے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے اس کی وجہ سے کافی ساری ٹوریزم وہاں پر آ سکتی وہ بھی یہ چاہتے ہیں اوپن کرنا لیکن کیوں نہیں کر رہے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے اب رہی بات سر کہ میں آزربائی جان سے جب آئے ہوں کرونا میں پاکستان آئے ہوں تو میں پاکستان سے جب آزربائی جان سے نکلا آئرپورٹ پر آیا تو میں نے پہلے ٹیسٹ کروایا ہوں اس کے بعد دبائی آیا ہے ایک چیز مجھے نا جو عجیب لگی وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تو اس لئے میں کچھ ایسے دوست جو آزربائی جان جانا چاہتے ہیں یا کسی اور کنٹری کے لئے ٹریول کرنا چاہتے ہیں اسپیشل وہ پاکستانی ہیں وہ کوئی اور روٹی یوز کر لیں جیسے کہ شارج ہے لیکن دبائی کے ائرپورٹ پر پوری فلائٹ آئی لیکن اس میں میں ایک پاکستانی تھا جو آزربائی جان سے آیا تو انہوں نے میرا وہاں پر ٹیسٹ کیا اور انہوں نے مجھے سائیڈ پر کر دیا تو میں نے اس سے پوچھا چاہتا کہ کیا یہ جو پوری فلائٹ آئی اس میں سے آپ نے کسی کو نہیں روکا مجھے اس لئے روک لیا کہ میں پاکستانی ہوں تو وہ آگے سے کچھ اور باتیں کرنے لگیا لیکن یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان جو دبائی ہے اس کا جو زیادہ رجحان ہے وہ انڈیا کی طرف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دبائی نے انڈیا کے لئے فلائٹیں اوپن کر دی تھی کچھ چیز دنوں کے لئے کی تھی لیکن ابھی انہوں نے دوبارہ سسپینڈڈ کر دی لیکن پاکستان کے لئے نہیں کیونکہ ابھی پاکستان میں کرونا کی سیچوشن انڈیا کی نسبت بہتر ہے اور دوسری بات یہ کہ آزربائی جان سے اٹھائی جولائی سے جو فلائٹیں ہیں وہ بقیدہ اوپن ہو رہی ہیں دبائی نے اعلان کر دیا جس میں جو پاکستان جانا چاہتے ہیں یا جو آزربائی جان سے آنا چاہتے ہیں ان کے لئے جو فلائٹ سستی ہوگی جو پہلے تقریباً آپ کو ایک لاکھ کی مل رہی تھی وہ تقریباً ابھی جانے والوں کو فیدہ کی ہوئی فلائٹ دبائی تو پہلے بھی آ رہی تھی پاکستان جس پاکستان کوئی فلائٹ جا نہیں رہی تھی پاکستان سے تو دبائی نے اعلان کر دیا تقریباً اٹھائی سے یہ اوپن ہو جائیں گی تو جانے والوں کے لئے بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گی تقریباً ٹکٹ 50,000 کے اندر چلی جائے گی 40 اور 50,000 کے اندر اور آب رہی بات سار بہت سے دوست پوچھتے ہیں ہم آزربائی جان میں ہمیں آزربائی جان کا ورک ویزا چاہیے آزربائی جان میں جوب چاہیے آزربائی جان میں کون سے ویزے پہ کام ملتا ہے پہلے میں اس پہ کافی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن تھوڑی سی آج میں ایکسپلین کر دیتا ہوں سر آزربائی جان میں جو مسلی پاکستانی جاتے ہیں اس کی تین کٹیگری پہ جاتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ویزا دوسرا بزنس ویزا اور تیسرا ہوتا ہے جو بزنس ویزا پہ جاتا ہے تو وہ بزنس میں کنوالٹ کرواتا ہے کمپنی ریجسٹر کرواتا ہے اس کے بعد آگے اس کا پرسس ہوتا ہے ایک سپیشل ڈاکومینٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ویزا کسٹینڈ کرواتے ہیں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ نے کمپنی ریجسٹر کروانے اس کے بعد جس مقصد کے لیے آپ نے کمپنی ریجسٹر کروائی ہے وہ کا ہے وہ مقصد یعنی کمپنی ریجسٹر کروارا ہوں گورنمنٹس کے لیے کروارا ہوں یا میں نے چھوٹا سا ہوتل بنانا ہے تو آپ نے کمپنی ریجسٹر کرنے کے بعد ہوتل بنانا ہے اس بیس پر اپنے تی آر سی اپلائی کرنی وہ گورنمنٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی دیکھتے ہیں 3 منت کے دیں 6 منت کے دیں یہ سال کے دیں ایک سیکنڈ وی بھی ہے یعنی کہ آپ کسی کو پیسے دے کر بھی وہاں پر ڈپینڈ بنوا سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بزنس شو کر دیتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ بزنس سوری سٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے آپ سٹوڈنٹ ویزا پر وہاں پر جاتے ہو کسی یونیورسٹی میں ایڈبیشن لیتے ہو اس بیس پر یونیورسٹی آپ کا جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ کروا دیتے ہیں یونیورسٹی کنفرم سال کا ویزا ایکسٹینڈ کروا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی بچا گئے ٹورسٹ ویزا جو بندہ ٹورسٹ ویزا پر جاتا ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا وہ ایک مہنے کا ویزا ہوتا ہے آپ نے ایک مہنے رہنے کے بعد واپس آنا ہوتا ہے آزربائی جان کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے جو بندہ جس کٹاگری میں آئے گا وہ ہی کرے گا کچھ اور نہیں کر سکتا اگر اس نے کچھ اور کرنا یعنی بزنس پہ گیا وہ سٹوڈنٹ کروانا چاہتا تو اس کو سٹوڈنٹ ویزا لانا پڑے گا وہ بھی کنٹری سے آؤٹ جانا پڑے گا یہ چیزیں تھیں اور سر برئی بات ورک کی آزربائی جان میں جابز بہت مشکل مشکل کیا ناممکن کی طرح ملتی جابز آزربائی جان میں نہیں ملتی اس کی وجہ یہ کہ آزربائی جان کی جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو بینیفیٹس نہیں دیتے لوگوں سمجھتے ہیں کہ آزربائی جان بہت امیر کنٹری ہے وہاں پر جابز کیوں نہیں جورپ میں اور دوسرے کنٹری میں جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے لوگوں کو بینیفیٹس دیتے ہیں جو کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو گورنمنٹ پیسے دیتے اس کے بچوں کو پیسے دیتے ہیں تو آزربائی جان میں اگر یہ گورنمنٹ بچوں کو تو پیسے دیتی لیکن بہت ہی تھوڑے پیسے ہوتے ہیں اور کام جو نہیں کرتا اس کو پیسے نہیں دیتی اس لئے جو آزربیجان کے لوگیں وہ چھوٹا کام کرنے کے لئے خود تیار ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو لوگیں ان کو جاب نہیں ملتے اگر کسی کو بولو کہ یہاں پر جاب نہیں ہے تو وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا اور باقی رہ کی بات کام کیا کرتے ہیں محسن میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی پاکستانی کیا کام کرتے ہیں ابھی کچھ لوگوں کا رجحان چینج ہو رہا ہے چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں کرونا سے پہلے کرونا میں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کافی بزنس خراب ہوئے لوگوں کو لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ سارے پھری کا کام کرتے تھے ابھی بھی آپ کی دوست جو ہیں پھری کا کام کرتے ہیں اور کچھ دوست پوچھتے ہیں یہ پھری لیگل ہے یا اللیگل ہے یہ اللیگل ہے لیکن آزربیجان میں وہ آپ جب کچھ آپ کے سوری آزربیجان میں آپ جب لیگل ہوتے ہو تو اتنا وہ ایکشن نہیں لیتے ہیں آپ کو ٹھوڑ دیتے ہیں پاکستانیوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانی کوئی کہتا تو اس کو اور عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلے جاؤں ادر وائز وہ اس بیس پر ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ اس طرح کا قرائم ہے اور رہی بات سر آزربیجان کے متعلق جو بھی جیسے انفارمیشن میں جو ریڈ کرتا ہوں آتی جائے گی کوئی اچھی انفارمیشن آئے تو لوگ شیئر کروں گا کیونکہ بہت سے دوست اکثر یہی کہتے ہیں کہ آپ سر ہمیشہ نیگٹیو باتیں کرتے ہیں سر میں وہی بات کرتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں اس میں میں اپنے پاس کچھ نہیں ملاتا ہوں اگر ریالٹی بیان کرنا نیگٹیو بات ہے تو میں یہ کرتا رہوں گا میں آپ لوگوں کو سبز باغ نہیں دکھا سکتا اے خاوپ اللہ کریں کہ آزربیجان کو کچھ خوش خبری آئے ہیں کبھی Deutschland بہت گرمی جو آزربیجان کے متعلق کرتا comforting دو سن ید کیجے psychologist آزربیجان کے مانگٹی реш personalized näکر فرصار ہیں کبھیل declined ایسا جیسے پاکستان ہو جائے ہیں ایسا جیسے پانی لائے جاندے ہیں اس دن پانی لائے جاندے ہیں اس دن پانی لائے جاندے ہیں اس دن پاکستان پاکستان سروس وی کافی اچھی سارڈے ایریہ دا ٹرانس پر ٹرانس پر مرد دو دن کل خراب ہوا تھا انہوں نے آج ٹیز کیا اللہ تعالی صاحب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالی